اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل نبیہ نور ولوگز تو آج کا ولوگ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے ڈریس ڈیزائننگ سے تھوڑا ہٹ کر تو یہ دیکھئے موسم کتنا خوبصورت سا ہو رہا ہے ہوا چل رہی ہے بہت اچھی سی اور نبیہ کائیں ہیں نبیہ کیا وہ اوہ اسے چوٹ آگئی ہے تھوڑی سی چوٹ آگئی بلیڈنگ ہو گئی تھی اسے سر بھی لگ گیا تو اس کا بھی علاج چل رہا ہے چھوٹے سٹیچز آئے ہیں دو تینے سے مما یہ آپ کیا مستی مزاگ کر رہے ہو اچھا تو بس یہ بچے تو کھیلنے میں لگے ہوئے ہیں بار بار کھیل رہی ہے مما نہیں کرو ڈاکٹر سوئی لگائے گا نہیں کرو مستی نہیں کرو تو اسے نا انجیکشن لگا ہے ٹیٹنس کا نا تو اب جب بھی میں ایسے یہ جب بھی یہ کوئی مستی مزاگ کرتی ہے نا تو میں ایسے کہتی ہوں کہ ڈاکٹر آپ کو انجیکشن لگائے گا تو یہ وہ کام کرنا چھوڑ دیتی ہے یعنی پھر مستی کرنا چھوڑ دیتی ہے کیونکہ یہ بہت روئی تھی ڈر گئی تھی بہت تو اب جیسے جیسے آپ کو اگر میرا ولوگ پسند آیا ہے تو میرے چینل کو کریے لائک سبسکرائب بیل آئیکن کو ساتھ میں پریس کریے گا تاکہ آپ کو اور اس طرح کے ولوگز دیکھنے کو ملیں تو نبیہاں نور کو سر میں چوٹ لگ گئی ہے یہ کل ہے نا گر گئی تھی واش روم میں گر گئی تھی یہ بہت مستی مزاگ کرتی ہے تو یہ گر گئی تھی آپ گر گئی تھی آپ گر گئی تھی نا اچھا تو یہ اس کا یہ ڈرائنگ بارڈ ہے یہ اس کے ساتھ اس میں کھیلتی ہے اچھا میں بناوں کیا بناوں کیا بناوں اب آپ لکھو اس کے اندر لکھو تو یہ بس شرارتیں بہت کرتی ہے تو اب اس کو تھوڑے سے نا سٹیچز سٹیچز آئے ہیں یہاں ماتھے پہ پیشانی پہ یہ گری ہے نا تو اب یہاں اس کو سٹیچز آئے ہوئے ہیں ہاں مما تو سٹیچز آئے ہوئے ہیں تو بس یہ ہے کہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی اور یہ اس کی ڈال ہے ایک یہ رہی اس کی ڈال جسے یہ بہت زیادہ کھیلتی ہے اور اس وقت دوپیر کا ٹائم ہو رہا ہے کام وغیرہ گھر کا سب ہو چکا ہے اور یہ اس کے سٹیمپ ہے ڈرائنگ بورڈ کے بی بی آپ اس میں نا سٹیمپ لگاو سٹیمپ کرو بی بی سٹیمپ کرو ایڈا سٹیمپ کرو یہ یہ دیکھئے یہ بہت ایک اچھی سی چیز ہے آپ بھی اپنے بچوں کے لیے اس طرح کی یہ لیا کریں یہ ڈرائنگ بورڈ وغیرہ ایڈوکیشنل ٹائز ہیں یہ تو اس سے یہ ہے کہ بچے کو بہت کچھ سیکھیں گے اور بچوں کے لیے تو بہت ہی ایکٹیویٹی کے لیے بہت اچھی چیزیں یہ دیکھئے آپ اس میں لکھ کے آپ اس کو آپ جب یہ اس طرف گھما دیں گے یہ اس کا تو یہ ساف ہو جائے گا پورا یہ مٹ جائے گا اور یہ اس کے سٹیمپ ہے یہ دیکھئے واو ویری گوڈ ویری گوڈ اور یہ نبیہ کی ڈریس دیکھئے ذرا ٹھیکے شورٹس ہیں اور یہ فرل سٹائل فرل سٹائل اوکے اوکے اوو مائے گوڈ اتنے سارے سٹیمپ لگا دیا آپ نے حاں تو نبیہہ تو اپنے اتنے سارے ٹائز لے کر آگئیے ایک اس کے پاس یہ آئی پیڈ ہے یہ بھی لکھنے والا ہے یہ اس کے ساتھ حاں اچھا اور یہ اس کا یہ پورا ٹائی باکس ہے اس میں بھی کچھ اس کے ٹائز ہیں اور یہ دیکھیں یہ بھی بہت اچھی چیز ہے ایڈوکیشنل ہے یہ ٹائز بھی تو اس کے اوپر آپ یہ کچھ بھی لکھیں گے تو یہاں پر اس کا یہ ایک بٹن ہے جس کے اندر ڈیلیٹ کا اپشن بنا ہوا تھا تو میٹ بھی گیا ہے تو آپ اس کو پریس کریں گے دبائیں گے تو یہ سب مٹ جائے گا بی بھی پریس کرو دو میں کرتی یہ دیکھو اچھی چیز ہے نا اچھی چیز ہے نا تو اس کے پاس یہ دو ہیں اس طرح کے ایک یہ ڈروائنگ بارڈی جس میں سٹیمپ وغیرہ ہے اور ایک یہ نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ اوہ نئی 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 کیا کر رہے ہو اب ہاں تو یہ میری نبیہا نور اور کوئل ہے جو آہ 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 زیادہ کرتی ہے باتیں یہ کرتی ہے تھوڑی تھوڑی کرتی ہے باتیں آہ 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 زیادہ کرتی ہے لیکن ہے ماشاءاللہ سے بہت انٹیلیجنٹ ہر چیز سمجھ جاتی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ییس آہ 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 you can do you پریس کرو تو یہ ہو گیا ڈیلیٹ آپ ڈیلیٹ کرو گے تو ڈیلیٹ ہو جائے گا تو یہاں پر بس یہ ہے اور اس کے کچھ ٹوئیز اس باکس میں ہیں جو کہ میں آپ کو اپن کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھئے سب سے پہلے اس کا یہ پرس ہے جو کہ یہ گھر پہ بھی کھیلتی رہتی ہے تو یہ پرس یوز کرتی ہے یہ اور اس کے بعد ویلما یہ بہت سارے بچوں کو یاد ہوگی جو اسپیشلی جو نائنٹیز والے کیڈز ہیں سکو بی ڈو کارٹون میں جو ایک کیلیکٹر تھا ویلما یہ وہ ہے دیکھئے اس کو گلاسز بھی پہنے ہوئے ہیں اور یہ کھڑی بھی ہو جاتی ہے آج میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ کھڑی بھی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یس ماما اس کے علاوہ یہ اس کا موبائل فون ہے یہ بھی اچھا ایک اس کے پاس یہ کیوب ہے ٹھیک ہے جس کے اس نے بہت سارے سٹیکرز اتار دیئے ہیں اس کے علاوہ اس کے پاس ایک یہ ہیلیکوپٹر ہے اتنے ہاں اچھا اتنے سارے اس کے ٹوئیز تھے اتنے سارے اس کے ٹوئیز تھے کتنے تو میں نے اس کے ٹوئیز نکال دیئے ہیں دوسرے بچوں کو دے دیئے یہ بہت اچھی چیز ہے یہ دیکھیں یہ پورا یہ وڈ کا بنا ہوا ہے لکڑی کا بنا ہوا ہے اور اس کے اندر ایک یہ بیل لگی ہوئی ہے تو آپ میں سے شیک کرتے ہیں تو آواز آتی ہے اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ کوکنگ کا سیٹ ہے جو جس میں سے صرف ایک یہ فرائی پین بچا ہے اور ایک یہ ایکسٹرہ ڈھکن بھی بچا ہے اور یہ رہا اس کا سپون اس کے علاوہ اور اس میں سے یہ دو پھلیٹے بچیں باقی تو اس نے سب کچھ گھما دیا ہے تو بس یہ یہ اس کا ایک چھوٹا سا باکس ہے جس میں میں نے سارے اس کے جو کھلے ملے ٹوئیز وہ رکھے ہوئے ہیں باقی تو میں نے ساری اس کی چیزیں میں نے نکال دیئے ٹھیک ہے یس ماما اچھا یہ کہہ رہی ہے کہ میں وہاں جا کے بیٹھوں ہاں ہاں اچھا تو یہ کہہ رہی ہے کہ میں یہاں کے بیٹھوں کیا ہے یہ اچھا یہ اسے گفٹ میں ملی تھی بہت اچھی سی ڈال ہے چھوٹی منی سی ڈال ہے اور نبیہا یہاں پر کچھ لکھ رہی ہے کیا لکھ رہی ہو بیبی ہاں تو اس وقت بج رہے ہیں اب ساڑھے چار بج رہے ہیں تو اب میرا چائے پینے کا موڈ ہو رہا ہے چائے پی ہوگی چائے پی ہوگی تو موسم دیکھی کتنا پیارا سا ہو رہا ہے بارشوں کا موسم چل رہا ہے تو موسم اچھا ہو رہا ہے اور یہاں میرا منی پلانٹ جو کہ بہت زیادہ بوشی سا ہو گیا ہے بڑا ہو گیا ہے اور اس کی جو ٹینیاں ٹوٹ جاتی ہیں نا وہ میں اس میں ڈال دیتی ہوں یہ بھی کافی گروہ کر رہا ہے بڑا ہو گیا ہے لائٹ ہماری نہیں ہے تو یو پی ایس اون ہے تو اب میں آ گئی ہوں کچن کی طرف تو یہ رہا میرا کچن لائٹ آن کرتی ہوں تو یہ دیکھئے میرا کچن جو کہ ہم نے نیا کام کروایا ہے گھر کا تو یہاں پر میں کچھ یہاں پر میں یہ ایک شوپر رکھتی ہوں جہاں پر میں کچن ویسٹ جو بھی ہوتا ہے وہ میں اس کے اندر ڈال دیتی ہوں پورے دن کا اور یہ میرا ریک ہے یہاں پر میں نے یہ لگایا ہے سپونز وغیرہ رکھنے کے لیے اس کے تین سیکشن بنے ہوئے ہیں اور یہ میرا کٹنگ بوڑے جو میں بہت زیادہ یوز کرتی ہوں یہ دیکھئے کیابینٹ ہمارے کتنے خوبصورت سے بنے ہیں یہ اتنے اوپر ہیں کہ میرا ہاتھ ہی نہیں پوچھتا میرے ہزبنڈ نے مجھے یہ لگا کے دیئے تاکہ میں اس سے میں بند کر سکتا ہوں تو یہاں پر دیکھئے میرے کپس وغیرہ رکھے ہوئے ہیں اوپر یہ بھی اور یہاں پر بھی یہ دیکھئے سٹیل سٹیل کی یہ پوری بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے ٹری بنی ہوئی ہے تاکہ پانی اس سے کچھ بھی خراب نہ ہو تو اس کو ہم کر دیتے ہیں بن اس کے علاوہ یہاں پر ہمیں یہ کچھ ایسا تھری سیکشن بنا کے دیئے ہیں تاکہ ہم اس میں کچھ رفض لگے جس کی سیٹنگ میں اب کروں گی جب میں بزار وغیرہ مارکٹس چاہوں گی تو میں کچھ نہ کچھ ہو پیس یا اس طرح کی چیزیں لے کر آوں گی تو یہ رہی میری پتیلی جس میں بنے گی چائے تو تو میں نے یہ نلکہ چالو کر دیا ہے اور یہ تھوڑی سی چائے بناؤں گی دو کپ جتنی ہے میرے لیے اور نبیہ کے لیے تو بس اتنا پانی بہت ہے ٹھیک ہے سیئے ٹھیک ہے تو اب میں کروں گی گیس آن پھر میں آپ کو دکھاؤں گی کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر میں نے نکالے ہیں یہ کیک رس اور یہاں بن رہی ہے میری چائے تو سوچ رہی ہوں کہ میں کپس نکال لوں ٹھیک ہے تو میں یہ والے کپس نکال دیتی ہوں دو ٹھیک ہے پھر میں یہ بند کر دیتی ہوں اس میں میں چائے ایٹ کروں گی تو دودھ نکال لیتی ہوں دودھ یہ تھوڑا سا یہ دوسرا پیکٹ ختم ہو گیا ختم ہو گیا اب میں دوسرا پیکٹ نکالوں گی دودھ کپ جو کہ یہ رہا ٹھیک ہے اس کو کینچی سے یہاں سے کٹ کرنا پڑے گا تو چائے میری بند کر ہو گئی یہ ریڈی اور اسی کے ساتھ ہی میں کروں گی بھی ولوک کی اینڈنگ ٹھیک ہے نبیہا نور وہاں بیٹھی ہوئی ہے وہ کیک رس کھا رہی ہے چائے کے ساتھ اس کی ڈال اس کے ہاتھ میں ہے تو یہ دیکھیں ہمارا ٹی ٹائم چھوٹا سا ٹی ٹائم بہت مزہ آتا ہے بچوں کے ساتھ جن کے بچے نہیں ہیں اللہ انہیں بھی اولادے دیں تو اب میں کروں گی ٹی وی آن کیونکہ نبیہا دیکھے گی کچھ ٹائم کاتون دیکھے گی تو یہ آگئی نبیہا بیٹھو چیئر پہ بیٹھو ہاں بس میری بیٹی کے لئے دعا کرنا کیا اس کی چوٹ جلدس جل ٹھیک ہو جائے اور تو یہاں پر ہو گیا ہی ٹی وی آن اب میں کاتون چینل ہی لگاؤں گی آپ کاتون دیکھو گی تو یہ رہا نیکلوڈین کاتون کا چینل تو ابھی بس نبیہا کاتون دیکھے گی اور یہ ٹی ٹائم کرے گی کپس یہ دیکھے کتے خوبصورت سے کپس ہیں مجھے تو یہ کپ بہت زیادہ پسند آیا ہیں آپ نے یہ میرے پہلے بھی کسی ولوگ میں یہ کپ دیکھے ہیں جب میں نے یہ کپ میں نے خریدے تھے تو اسی کے ساتھ ہی ہم کرتے ہیں ولوگ کی اینڈنگ تو اب میں آپ سے ملوں گی نیکس ولوگ میں تب تب کے لئے میری طرف سے اللہ حافظ